ہیلو فرنس ٹوڈے وی آئیئر میکنگ کری پوٹیٹو ایک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا علو جو پک چکے ہیں ابھی میں تھوڑا اس میں کری پاورڈر مکس کر کے اس کو مکس کر لوں گا اچھے طریقے سے یہ کری پاورڈر اس لئے مکس کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ مصر بیٹھ جائے تو اس کو میں نے سائٹ پہ کر لیا یہاں پہ میں نے لیا دو اسپون آئل اور اس کے ساتھ گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ڈرائے والا ابھی اس کو تھوڑا فرائے کریں گے وہ اس لئے فرائے کرتے ہیں تاکہ اس جو سمیل ہے وہ آپ کے کھانے میں اور ٹیسی ہو تو یہاں پہ میں نے تین ڈرائے چلی بھی ایٹ کر دیا تھوڑا فرائے کریں گے اس کو گھومائیں گے ابھی یہاں پہ میں نے اونین لیا ہے ایک بڑا اونین لیا ہے ابھی اس کو اچھے سے فرائے کریں گے انٹل براؤن ہونے تک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا فرائے ہو چکا ہے یہاں پہ ابھی میں یہاں پہ ٹومیٹو اور گرین بین اور گرین چلی ڈالوں گا سب ایک ساتھ ڈال کے اب اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے پھر اس کو پانچ سے چھے منٹ پکانے کے لئے کور کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ٹومیٹو اور اونین پک چکے ہیں اس میں کافی کلر آ چکا ہے اور اوئل چھوڑ دیا ہے ٹومیٹو نے ابھی میں اس میں ڈرائے مسائلے ایڈ کروں گا یہاں پہ میں نے لیا ایک ٹی سپون چلی پاورڈر لیا ہے اور چلی فلیکس تھوڑا سا لیا ہے جیرہ پاورڈر لیا ہے یہاں پہ اور دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ آل دی لیا تو اب یہ سب اس میں ڈال کے مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا مسائلہ اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ابھی میں اس میں تھوڑا سوٹ ایڈ کروں گا سوٹ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون سوٹ ڈالا ہے سوٹ کو مکس کریں گے ابھی یہاں پہ میں تھوڑا کسٹوری میتھی ڈالوں گا اس میں میتھی ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں کھانے کی جو اچھی مہک آتی ہے تو مجھے تو میتھی بہت پسند ہے میں تو تقریبا ہر کھانے میں میتھی ڈالتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی ایڈ کر دیا تھا تو ابھی اس کو ٹوڑا سا مکس کریں گے اور پکائیں گے ابھی یہاں پہ میں تھوڑا سا کون فلور کا پانی ڈالوں گا تاکہ اس کی جو ٹھکنس آ جائے ابھی یہاں پہ میں جو ایک بوائل کر کے رکھے تھے ابھی اس کو ایڈ کروں گا میں نے یہاں پہ تین عدد ایک لیا ہے تو آپ اپنے ساپ سے جتنے چائیں لے سکتے ہیں میں نے تین ایک بوائل کر کے رکھ دیا تھے تو ابھی میں ڈالوں گا ابھی یہاں پہ میں جو پوٹیٹو بھی میں نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ بھی میں ابھی مکس کر دوں گا اس کو بھی ایک ساتھی ڈال دیں گے تھوڑا ہستہ ہستہ کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمارے پوٹیٹو جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور ایک جو ہے وہ ٹوٹے نہیں کیونکہ پوٹیٹو کو میں نے زیادہ بوائل کر دیا تھا تاکہ ابھی اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی صرف اس کو تھوڑا ساتھ پوٹیٹو اس میں مکس کر کے ایک دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اس میں بیٹھ جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کری کتنی اچھی بنی ہے اس کی کافی اچھی ٹھک لئے بن گئی ہے اور یہ جو کری میں نے بنائی ہے آج میں نے لائف میں پہلی مرتبہ ٹرائے کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے سیم ریسیپی آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں گھر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی